اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے والے ہوں یہ ہے انجیر کا کہوہ بہت ہی مزیدار اور یہ طاقت سے بھرپور ہے اور یہ جس کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور اکثر جو ہے بخار فیل کرتے ہیں نزلہ ہے کھانسی ہے زکام ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیں مٹاپہ اگر کسی کو ہے تو اس مٹاپے میں بھی فرق آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں انجیر لی ہے آپ جو ہے اس کو فریش والی اچھے والی لینی ہے اور اس کے دو پیس ہم نے لینے ہے دو پیس لے کے ہم نے اس کو بگو دینا ہے انجیر ایک ایسی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان جوان رہتا ہے اور یہ صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے آپ بھی اس کو ایک بار ضرور بنائیں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے اس کو پیئیں اور اس کے بعد کھانا پینا بند کر دیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا چلیں جی اس کے دو پیس لے کے ہم نے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کو بگو کے رکھ دیا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ انجیر کے دانے پھول چکے ہیں اور اچھی طرح سے جب یہ پھول جائیں گے تب ہم نے اس کو تین چار گھنٹے ریسٹ دینے کے بعد ہم نے ایک برتن میں اس کو ڈال دیا اور الکی آنچ پہ اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑا اس کو اتنا بوائل ہونے کے لئے ہم نے رکھا تھا اتنا اس کو بوائل کیا جتنا کہ اگر آپ ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈالا ہے نا تو جب یہ ایک کپ رہ جائے گا تب ہم نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے مکس بھی کر دینا ہے اور اس کو گرم گرم پینا ہے مطلب کہ اس کو زیادہ تھنڈا پانی نہیں بنا دینا شربت نہیں بنا کے پینا تھوڑا سا اس کو نیم گرم سے بھی چائے کی طرح پینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی سے فرق نظر آئے گا انجیر کے بہت سے فائدے ہیں اگر اس کے استعمال اور فرق پڑھنے کے بھی کافی طریقے ہیں اگر اس کو پانی میں بگو کے کھایا جائے سمپل پیا جائے پانی اس کا تو اس کا ایک الگ اس کی الگ تاثیر ہے بوائل کر کے پینے سے الگ تاثیر ہے اور اس کو اگر ہم آئل میں بگو کے رکھ کے کھاتے ہیں تو اس کی ایک الگ تاثیر ہے تو چلیں جی ایک اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس سے جو ہے نزلہ زکام اور خانسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی چیز اضافی ایڈ نہیں کرنے کیونکہ یہ پہلے سے میٹھی ہوتی ہے آپ اس کو یقین نہیں کریں گے اگر آپ اس کو ایک بار بوائل کر کے پینے گے تو آپ کو اس کو واضح فرق نظر آئے گا تقریباً اگر آپ ڈیلی بھی نہیں سے پی سکتے تو ہفتے میں دو بار اس کا کیوہ لازمی پیا کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے انجیر کے دانے نکال لی ہیں اور ساتھی ہم نے رکھ دیا ہے کیوہ ایک کپ میں ہم نے کیوہ ڈال لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے نیم گرم ہوں پی لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا یا پینا پانی اس کے اوپر سے تو بلکل بھی نہیں پینا اس کو گرم گرم پی لیں سردیوں کا موسم ہے جیسے ہی سردیاں آنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو جوڑوں میں درد پٹھوں میں درد اور سر میں درد کھچاؤ وغیرہ کی پرابلم ہر لوگ فیل کرتا ہے یا ہر کسی کو پیش آتی ہیں تو یہ اس کے لیے خاص ریمیڈی ہے تو چلیں جی اس طرح سے آپ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا فلیور ہوگا اس میں ہم نے کوئی اضافی چیز نہیں ڈالی یا نہ ہی اضافی کچھ ڈالا ہے یہ میٹھا خود سے ہوتا ہے اسی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سارا کیا رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں ویڈیو کے ساتھ رہیں